سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینلن ڈارگٹ بھی تھا لوگ پہ میں سندیر تیواری ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواغت کرتا ہوں میس کی جو کلاس چلیلی آپ کے ایڈوانس ماتمیٹکس کی اس میں آپ کو منسوریشن پڑھایا جا رہا ہے منسوریشن میں ہم لوگوں نے سالیڈ فیگر سٹارٹ کیا ہے اور سالیڈ فیگر میں آپ لوگوں نے کل سالیڈ فیگر کا پورا انٹرڈکشن دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس میں دو فیگر کے بارے ہم لوگوں نے ڈسکسن بھی کیا تھا کیو بائیڈ این کیو ابھی ہم ان سب پرسنوں پہ کچھ نہیں آئے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو کیو بائیڈ این کیو کے پرسنوں کو حل کرائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سوچ رہا تک پہلے ایک ایک بار آپ کے سارے فیگر کے بارے میں ہم آپ کو انٹرڈکشن دے دیں تھوڑا موڑا آپ کو انٹرڈکشن ہم دیتے ہی چلے جا رہے ہیں آپ کو پرسنوں کا ایک پراپر سنکھلا ہم لوگ یہاں پہ دھویچ بیچ میں کراتے چلیں گے جس سے کہ آپ کے ان فیگرز پہ کمانڈ ہوتا جائے گا آج کے اس فیگر میں اگر ہم لوگ بات کریں تھری ڈائمینشنل فیگر میں جو ہم تھری ڈی فیگر ہم لوگ بار بار آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کو تھری ڈی فیگر پڑھا رہے ہیں جس کی امپورٹنس کسی بھی ایک دوسری پرچھا کے لیے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے آپ اس میں بہت کنفیوج ہوتے ہیں جب آپ کو فیگر کے بارے میں جنکاری نہیں ہوتی ہے میں پھر سے آپ کو ایک بار یہی کہوں گا کہ آپ فیگر کی تہہ تک جانے کا پریاز کریے اس کے ڈیپت میں جھسنے کا پریاز کریے تب ہی جا کر کہ فیگر کو ہم امیجن کر پاتے ہیں جس سمیں فیگر کو امیجن کرنے لگتے ہیں آٹومیٹیکلی پرسن اپنے آپ سال بھونے لگتے ہیں جب آپ ایسا فیل کریں کہ خود ہی آپ کے احساس ہوگا ہم آج کے تھری ڈی فیگر میں جو فیگر لینے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت امپورٹنٹ فیگر ہے آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں بیلن کی بیلن آپ لوگ نے سنا ہوگا سیلنڈر تو سیلنڈر اور بیلن مطلب ہے ایک ہی چیز آپ کو دیکھنے پر سمجھ میں آئے گا کہ اس فیگر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے آپ تمام سارے ایکجامز میں تمام ساری پرچھاؤں میں ان سے سمبندیت پرسن فیس کرتے ہیں اور واسطوں میں بڑی سمجھ جا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ہم کو فیگر صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میرا آج کا یہ ویڈیو پوری طرح سے فیگر کو سمجھانے پر اورینٹڈ رہے گا آپ کو فیگر کے ڈیپت تک جا کر کے فیگر کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے تو آج کی اس فیگر میں ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں صالیٹ فیگر جو کی آپ کا کہہ لائے گا رائٹ سرکولر سلینڈر انگلیس میں آپ اس کا نام دیتے ہیں تو رائٹ سرکولر سلینڈر جس کو ہم ہندی میں لم برطی بیلن بولتے ہیں لم برطی بیلن جیسے میں نے کل آپ سے ایک تھوڑا سا ڈسکسن کیا بھی تھا اس کے بارے میں کہ ہم دو پرکار کے پہلی چیز تو ایک دماغ میں رکھ لیجئے گا بیلن اور سلینڈر دو ورڈ اگر ہم لوگ دماغ میں لائیں تو انگلیس میں سلینڈر ہم بول رہے ہیں اور ہندی میں بیلن بول رہے ہیں دونوں چیز وہ نہیں ہیں جو آپ لوگ فیس کرتے ہیں جیسے کہ بیلن ہم لوگ گھر میں روٹیا بنانے کے لیے use کرتے ہیں اور سلینڈر ہم لوگ گھر میں کچن میں ہی آپ کی گیس سلینڈر جو آتا ہے تو ہم آپ کو پہلی چیز بتا دیں ہم جس سلینڈر کو پڑھانے جارے ہیں نہ تو روٹی بیلنے والا بیلن ہے نہ تو گھر میں جس سے کھانا بنایا جاتا ہے جو گیس کا ہوتا ہے وہ آپ کا سلینڈر ہے سلینڈر ایک طرح کیا پائپ ہے یاد رکھئے گا ایک پائپ ہے جس کی سب ہی جو سرفیس ہوتی ہے پلین ہوتی ہے پوری طرح سے کرب میں ہی ہوتی ہے لیکن سمان روپ سے بنی ہوتی ہے جیسے آپ کی جو پین ہوتی ہے جیسے ہم نے مارکر پگڑ رکھا ہے تو اس مارکر کی بات کرے تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا پارٹ یہاں بھی پارٹ آپ کا بیلن کا پارٹ پورسن نہیں کہلائے گا اگر ہم اس کو کاٹ دے تو یہ ہمارا بیلن کہلائے گا میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ اس کو بنانے کیلئے ہم جمین پر گئے سطر پر گئے جتہ پر جا کر کے میں نے وہاں پہ ایک برت بنایا سطر پر جا کر کے میں نے وہاں برت بنایا برت کی دیوالوں کو ایسے گتے کے فارم میں ایسے اٹھاتے چلے گئے وکراکار اور اس کو اٹھا کر کہ اپنی جروعت کے حساب سے ایک سرٹین اٹھائی تک گئے جیسا وہاں پہ ایک برت رکھا ہوا تھا فرس پہ ویسا ہی ایک برت اٹھا کے اوپر کی طرف پھٹ کر دیا تو ایک بیلن بن گیا تو بیلن ایک جیسے ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے جنرلی وہ بیلن کی طرح بھی ہیپ کرتی ہے جو تار ہوتے ہیں Time وائروں بھی بیلن کی طرح بھی ہیپ کرتی ہیں آپ کی سیمنٹ سریعہ جو ہوتی جو سیمنٹیٹ پائپز ہوتی وہ بھی بیلن کی طرح بھی ہیپ کرتی ہیں جو سریعہ ہوتی ہے گھروں میں یوز کی جاتی بنانے کے لیے گھروں کے انکا بھی یوز ہم لوگ بیلن کی طرح انکو بھی بیلن کی طرح ہی سمجھتے ہیں تو بیلن کا مطلب ایک طرح سے ایک ایسی پائیپ ایک ایسی راڈ ایک ایسا فیگر ایک ایسے اوبجیکٹ ہوتا ہے جس میں جو ان کا کراس سیکشن ہوگا کراس سیکشن مطلب آپ کا جو ہے آدھار کی جو ستہ ہوتی ہے وہ برطہ کار ہوتی ہے برطہ کی طرح ہوتی ہے باقی ایک سرٹین ہائٹ تک سرٹین ڈیپت تک اس کو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے بڑھا کے رکھتے ہیں لیکن یاد رکھنے ہوتا ہے ان کا سرفس پلین ستہ نہیں ہوتی وکری ستہ ہوتی ہے اس کو ہم اپنی حساب سے اپنی ڈیپت تک لے جا کر کے بنائے ہوتے ہیں تو اسی کو بیلن کہتے ہیں بیلن دو پرکار سے آپ فیس کریں گے ایک تو سالیڈ فیس کریں گے سالیڈ فیس کریں گے جس کو ہم لوگ تھوس کہیں گے تھوس بیلن کہیں گے دوسرا آپ خولو کہیں گے خولو کا مطلب آپ کو خوکلا کہا جاتا ہے خولو مطلب خوکلا بیلن تو دو پرکار کے بیلن ہم لوگ پڑھیں گے ایک تھوس بیلن پڑھیں گے مطلب جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ سے وہ سریعہ ہوتی ہے جو آپ کی جو ہے آئرن کی نیل ہے جس کو ہم آئرن کی کیل کہتے ہیں آئرن کی کیل ہے ایک تار ہے جس میں بلکل سے اب جیسے ہمارا مارکر ہے بیچ میں بلکل اسپیس نہیں ہے ڈیپ تک تو یہاں تک اگر ہم کاٹ کے اس کو نکال دے تو یہ بھی ایک طرح کا ویلن ہو جائے گا تو یہ سالیڈ ہو گیا کیونکہ اندر اسپیس نہیں ہے نہ تو پانی کی سپلائی کر سکتے ہیں نہ ہم خود گز سکتے ہیں کسی بھی طرح سے کوئی نہیں کیونکہ ایک ہی سرپیس اوپر کی طرح ایسے ہوتا ہے اس سرپیس پہ ہم نے دیکھی پینٹ کرا رکھا ہے جیسی ضرورت پڑتی ہے چائدر سائٹ چائدر سائٹ آپ کو جو بھی کام کرنا ہوتا ہے سرپیس پہ آپ کر سکتے ہیں مطلب اندر نہیں ہو سکتے ہیں اتنا سمجھ لیجیے گا کیونکہ یہ سالیڈ ہے کیونکہ بیچ میں بلکل سے اسپیس نہیں ہے جبکہ اگر میں کھوکھلے بیلن کی بات کروں تو کھوکھلا بیلن جیسے سیمنٹیٹ پائپ جو آپ کی سیبر لائن پانی کی سپلائی پائپس ہوتی ہیں پانی کی سپلائی کی سپلائی پائپس جو ہوتی ہیں وہ آپ کی کیا ہو گئی وہ آپ کی جو ہے کھوکھلی بیلن ہو گئی کھوکھلا اس کے اندر سے اسپیس ہوتا ہے اس میں دو ستہ بن جاتی ایک اوپر کی طرف ستہ رہتا ہے ایک اندر کی طرف بھی ستہ رہتا ہے اگر آپ کو پینٹ کرانا ہے تو اوپر بھی کرائیے اور اندر بھی کرائیے تو دو پرکار کی سطح وہاں پہ پھیس کی جاتی ہے بیچ میں جانے کا ستھان ہوتا ہے آپ وہاں سے پانی کی سپلائی کرا سکتے ہیں آپ خود سے گز کر نکل سکتے ہیں تو اس کو ہم کھوکھلا بیلن گیتے ہیں تو دو پرکار کے بیلن آپ پھیس کریں گے ایک چھوز پھیس کریں گے ایک آپ کھوکھلا پھیس کریں گے میری باتوں کو اگر سمجھ میں آیا ہوگا دونوں کے بارے میں آپ امیجن کر رہے ہوں گے کہ ٹھوز کیا ہوتا ہے اور خوکھلا کیا ہوتا ہے اب ایک ایک فیگر کو ہم اٹھاتے ہیں اور ان کے بارے میں جتنی یہاں پہ مہتبور جانکاری ہو سکتی ہے اس کو ہم دینے کا پریاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بات کرنے جا رہے ہیں سوالیڈ سیلنڈر سوالیڈ سیلنڈر دیکھئے گا جس کو ہم لوگ جس کو ہم لوگ یہاں پہ تھوز بیلن کہیں گے تھوز بیلن اب اس تھوز بیلن کو ہم جیسے بنا رہے ہیں آپ لوگ دیکھنے کا پریاز کریے گا کہ تھوز بیلن کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے اس کو پلات کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو جمین ہے جمین جیسے آپ کی فرس ہے یا پلین ہے وہاں پہ نیچے ایک سرکل ہے نیچے ایک سرکل میں نے بھی آپ کو بتایا ڈراؤ کر کے سمجھانے کا پریاز کیا کہ ایسے دیکھیں جنرلی ہم اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں ایک جمین ہے دیکھیں ایسے اس کو ہم سرکل کہہ رہے ہیں ہم اسے ہم بنا کے دکھاتے آپ کو ہم نے سطح پر ایک سرکل بنا دیا ہم یہاں پہ ایسے کیا کیا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہم نے دیوالے بنانی شروع کری اور اسی سیپ میں جتنی ہائٹ تک آپ کو ضرورت ہے وہاں تک لائے جیسی سطح یہاں پہ ایسی سطح یہاں پٹ کر دیے تو جس فیگر کو آپ نے پراکٹ کیا وہاں فیگر آپ کا کیا ہے بیلن ہے اور اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں اس لیے وہاں ٹھوس ہے اب ہم ایسے تو فیگر نہیں بنا کے دکھا پائیں گے کیونکہ یہ آپ کے پاس تھری ڈائمینشنل فیگر ہے اور اس تھری ڈائمینشنل فیگر کو ہم کچھ ایسے ایمیجن کرا پائیں گے آپ لوگ ایمیجن کر کے دیکھئے گا آپ کو کچھ اس طرح سے سوچنا ہے کہ ایک ہمارے پاس رائٹ سرکلر ہے تو جاہر سی بات ہے یہاں پہ سمکوڑ کا یوج ہوتا ہوگا ہم ایسے تھوڑا سا فیگر کو پلاٹ کر کے آپ کو دکھانے کا پیاس کریں گے دیکھئے اوپر بھی ایک برط ہے نیچے بھی ایک برط ہے مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کا فیگر اس پار میں اوپر کی طرح پہ یہاں پہ اٹھا ہوا ہے آپ یہاں نیچے سرکل لیے تھے یا ایسے لیے تھے اس کو ایسے اٹھا دیا گیا کھیز دیا گیا ہے جیسا برط تو وہاں تھا ویسا ہی برط یہاں بھی ہے چاہے اس کو اوپر والا مانیے چاہے نیچے والا مانیے یہ آپ کو سمجھداری پہ ڈیپنڈ کرتا ہے جب ہم لوگ اس کے بارے میں جانکاری رکھنا شروع کیا دیکھیں بہت ساری جانکاریاں آپ کے سامنے نظر آئیں گی سب سے پہلے کیونکہ یہ برط ہے تو برط کا اپنا ایک کیندر ہوگا اگر کیندر ہوگا تو کیندر جا کر جہاں سطح پر میٹ کرتی ہم سنٹر کو سنٹر سے ملائیں گے تو ہم کو بیلن کی ہائٹ کے بارے میں پتا چلے گا سنٹر کو سنٹر سے ملائیں گے تو بیلن کی ہائٹ کے بارے میں ہم کو پتا چلے گا یہ ہمارا کمپلیٹ بیلن بن کر آیا یہ پوری طرح سے سالیڈ ہے تو مطلب یہاں پہ پورا اسپیس آپ کا فیلڈ ہے کہیں بھی کوئی گیپ نہیں ہے پوری طرح سے سالیڈ بیلن ہے یہ آپ کا تھوست بیلن ہے اب اس تھوست بیلن کے بارے میں دیکھیں ہم سے جانکاری کیا کیا لے گا ہم سے پوچھے گا اس بیلن کا آیتن کیا ہے آیتن کا مطلب اس بیلن کو بنانے کے لیے جتنی ماترہ کی دھاتو یوج کی گئی ہے جیسے آپ نے اس کو فائیور سے بنایا ہے یا لوہے سے بنایا ہے یا آپ نے الومونیم سے بنایا جس سے کسی سے بھی بنایا ہے اس کی چھمتہ کیا ہے اس کی ماترہ کیا ہے ماترہ آپ کی بھار میں بھی ہو سکتی ہے ماترہ آپ کی سنٹی میٹر کیوگ کے حساب سے ہم لوگ میٹر کیوگ کے حساب سے نکالتے ہیں جس کو ہم آیتن کہتے ہیں اب آیتن کے لیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کسی بھی سولیڈ فیگر کسی بھی تھری ڈائیمنشنل فیگر کا آیتن اگر وہ ریگولر سیپ میں ہے پراپر بے میں بنا ہوا ہے تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ آدھار کا چھت پل مطلب کراس سیکسن کا ایریا انٹو ہائٹ ہوتا ہے کراس سیکسن یہاں پہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کراس سیکسن یہاں پہ ایک سرکل ہے کراس سیکسن یہاں پہ ایک برط ہے اور اس برط کو ہم لوگ سب سے پہلے نوٹیس کریں گے اس برط کو ایک سرٹین ہائٹ تک یہاں سے یہاں تک اٹھایا گیا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس برط کو ایک سرٹین ہائٹ تک یہاں سے یہاں تک اٹھایا گیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے کراس سیکسن کی بات کریں کیونکہ ہم آیتن کی بات کر رہے ہیں آیتن ہم نے بتایا تھا آدھار کا چھتر پھل آدھار کا چھتر پھل گوڑے اچھائی ہوتا ہے آپ لوگ کلیر ہیں کہ آدھار کا چھتر پھل گوڑے اچھائی ہوتا ہے اب آپ سمجھئے آدھار یہاں پہ کیا ہے آدھار ہمارے پاس ایک برط ہے اور برط کا چھتر پھل آپ لوگ جانتے ہیں کہ پائی آر سکوئر ہوتا ہے برط کا چھتر پھل پائی آر سکوئر ہوتا ہے اب اس پائی آر سکوئر کو اس کی اچھائی کے ساتھ گوڑا کر دیں گے تو یہاں سے ہم کو اس بیلن کا آیتن پرابت ہو جائے گا یہاں پہ بیلن کا آیتن ہو گیا پائی آر سکوئر انٹو یہچ میں نے آپ کو بتایا کہ آدھار کا چھت پل جو بھی رہے گا آدھار کے چھت پل میں جیسے ہی اچھائی کا گوڑا کریں گے تو ہمیں اس فیگر کا آیتن پرابت ہوگا جو بھی فیگر ہمارے پاس ہو کوئی اسی فیگر کی بات نہیں کر رہے آپ نے کل گھناب بھی پڑھاتا تو گھناب بھی یہی چیز دیکھا کہ آپ کے پاس جو آدھار تھا وہ آیتہ کار تھا اور آیت کا جو چھت پل ہوتا ہے اور لمبائی گوڑے چوڑائی ہوتی ہے میں نے اس کو اس کی اچھائی سے گوڑا کر دیا اس کا چھت پل گیا تھو گیا ہم جب ورگہ کار یہاں پر سرپس کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس فیگر کا نرمار ہوتا ہے وہ ہمارا گھن کہلاتا ہے گھن کے لئے بھی میں نے اس ورگ کا چھت پل اے سکوئر مطلب بھجا کا ورگ کیا اس کو بھی اس کی اچھائی کیونکہ اس کی اچھائی بھی بھجا کے سمان ہوتی تھی ورگ کو بھجا سے گوڑا کیا تو مجھے اس کا بھی آیتہن گنات گیا تھا اسی کرم میں اس کا بھی آیتہن آپ دیکھ رہے تھے کہ آدھار کا چھت پل مطلب برت کا چھت پل گوڑے اس کی اچھائی یہ آپ کے پاس آدھار کا چھت پل گوڑے اچھائی اس فیگر کا آیتن ہم کو گیاد ہو جائے گا یاد رکھنے کی بات بھی ہوتی آیتن کبھی بھی یونٹ کا کیو بھی ہوتا ہے جو یونٹ ہمارے پاس رہے گا اس یونٹ کا کیو بن کر آئے گا چلی یہ تو ہو گیا آیتن اب بات کرتے ہیں یہاں پہ سرفیس ایریا کی تو سرفیس ایریا میں آپ کو بتا دوں اس میں دو پرکار سے جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو پرکار کی سرفیس ایریا بنے گی سرفیس ایریا کو ہندی میں ہم سطح کا چھت پھل کہتے ہیں سطح کا چھت پھل کے بارے میں پہلے سمجھ لیجئے کہ جیسے مہالی جی ہمارے پاس ایک تار ہے موٹر پائپ ہے پائپ پوری طرح سے فیلڈ ہے اس میں کہیں کوئی سپیس نہیں ہے لکڑی کا بندل آپ دیکھیں جو گھٹھر ہوتا ہے بڑا سا بندل جو تنی کا کٹ کے آتا ہے اگر اس کو پراپر سیپ میں لا دیجئے تو بھی ایک طرح کا سالیڈ سیلنڈر ہے اب آپ کیا کرنا ہے کہ اس کے پورے سطح پر کچھ نہ کچھ کام کروانا جیسے پینٹ کروانا ہے ہم اس کے سطح پر کچھ پینٹنگ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے کوئی ورک کروانا چاہتے ہیں تو مجھے اس کام کروانے کے لیے اس کے سطح کے پورے چھتر پل کی جانگاری لینی ہوگی تو دو پرکار سے اس میں چھتر پل نکالا جائے گا ایک CSA کہلائے گا ایک TSA کہلائے گا کل بھی میں نے آپ کو ELSA اور TSA بتایا تھا CSA کا مطلب ہوتا ہے انگلیس میں کرڑ سرفیس ایریا کرڑ سرفیس ایریا ہندی میں اس کو ہم کہہتے ہیں وقت پریشت کا چھتر پل وقت پریشت کا چھتر پل اور TSA کا مطلب ہوتا ہے total surface area total surface area کا مطلب ہوتا ہے سمپونڈ پریشت کا چھتر پل سمپونڈ پریشت کا چھتر پل جسے انہوں نے کل کا ویڈیو دیکھا ہوگا ان کو اس بارے میں دونوں کے بارے میں جنکاری آرام سے ہوگی کہ سمپونڈ پریشت کا چھتر پل کیا ہوتا ہے اور وقت پریشت کا چھتر پل کیا ہوتا ہے وقت پریشت میں آپ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر وہ گھناب ہے تو ہم اس میں چاروں دیوالوں کا جو چھتر پل گیانت کرتے تھے وہی ہمارے یلسے کو کہلاتا تھا مطلب چاروں دیوالوں کا چھتر پل یلسے ہوتا تھا میں نے کہا کیونکہ وہاں سیدھی ریکھائیں اچھ کی جاتی ہے اس لئے وہاں پہ لیٹرل سرفیس ایریہ نام دیا جاتا تھا یہاں پہ وقت پریشتی ریکھیں سرفیس ہی اچھ کرا جاتا ہے اس لئے یہاں پہ اس کو کڑ سرفیس ایریہ نام دیا جاتا ہے مطلب اس میں بھی آپ وہاں پہ بھی یاد کریے تو فرس کو اور چھت کو چھوڑتے تھے یہاں بھی آپ کو دونوں ادھار کو چھوڑ دینا پڑے گا دونوں ادھار کو چھوڑ کر جیسے اس مارکر کی بات اگرم کریں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور ادھر کا پورٹسن چھوڑ دیں گے جو باہر کا سرفیس ہے اس سرفیس پہ اگر آپ کو کوئی پینٹنگ وائٹ واسنگ یا کچھ بھی کام کروانا ہوگا اس کے لئے آپ کو کڑ سرفیس ایریہ کی جرورت پڑے گی وقت پریشت کی چھت پل کی جرورت پڑے گی اب اس وقت پریشت کا چھت پل کیسے نکلے گا اگر ہمارے پاس آیتہ کار ستہ ہے سپوچ کر یہی ستہ تھی آپ کی اس آیتہ کار ستہ کا سب سے پہلے میں نے پریماپ نکالا تھا پریماپ مطلب یہاں پہ سب سے پہلے چاروں دیوالوں کی لمبائی گیانت کری تھی اس کو اس کی اچائی سے گڑا کر دیا تھا تو یلے سے آیا تھا مطلب تو آپ نے دیکھا تھا یل پلس بی انٹو یا جایا تھا آپ کے پریماپ کیا ہو جاتا تھا ٹوائیس یل پلس بی ہو جاتا تھا کسی بھی آیت کا پریماپ اس کو اس کی اچائی سے گڑا کر دیا تو ہمیں ملتا تھا اس کا یلے سے لیٹرل سرفیس ایریا اسی کرم میں جب ہم وقت پریشت کا چھت پل گیانت کرنے جائیں گے تو وہاں پہ مجھے پورے ستہ کی جرورت نہیں ہے کیوالے جو باؤنڈری ہے اس کی جرورت ہے نہ تو نیچے کی جرورت ہے نہ تو ادھر کے بیس کی جرورت ہے کسی کی بھی جرورت نہیں ہے کیوال اور کیوال ہمیں اس سرفیس کی جرورت ہے اس کو بھی پتہ کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کے ادھار پہ گئے تو ادھار میں نے دیکھا بریت تھا تو بریت کا پریماپ بریت کی پرید ہی ہوتی ہے بریت کا پریماپ بریت کی پرید ہی ہوتی ہے اور پرید ہی ہمیزہ کتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوگا بریت کی بریت کی پرید 2πr ہوتی ہے بریت کی پرید 2πr ہوتی ہے جیسے میں نے گھناپ کی بات کری تھی کہ آیت کا جو پریماپ تھا ویسے ہی برط کا پریمار 2πr لیکن اس کو بھی اس کی اچھائی سے گڑھا کریں گے تو یہاں پہ c ایسے جو مرکر آئے گا جس کو ہم وقت پریشت کا چھت پل کہیں گے وقت پریشت کا چھت پل آپ کا ہو گیا 2πrh وقت پریشت کا چھت پل یہ آپ کا بن کر آ رہا ہے 2πrh اور چھت پل ہمیسا یونٹ کا اسکوئر انڈیکیٹ کرتا ہے اس لئے اس کو بھی یونٹ کا اسکوئر ہی کہیں گے تو 2πrh یہاں پہ یونٹ سکوئر ایک کسی وقت پریشت کا ایک کسی بیلن کے وقت پریشت کا چھت پل کہلائے گا اب بات آتی یہاں پہ total surface area کی جس کو ہم TSA کہتے ہیں تو TSA مطلب سمکونڈ پریشت کا چھت پل کل میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمیسا کبھی بھی کسی figure کا جو solid ہے اس کے total surface area کو نکالنے کے لئے سب سے پہلے میں اس کے ادھار کا چھت پل نکالتا ہوں ادھار کا چھت پل ہمارے پاس کیا ہے ہم نے دیکھا ادھار کا چھت پل ہم لوگ یہاں پہ جوڑ دیتے ہیں CSA میں ہم وقت پریشت کے چھت پل میں CSA پلس بیس area ہم لوگ کرتے ہیں CSA پلس بیس area کرتے ہیں تو بیس area اور CSA کی بات کی جائے دیکھیں TSA میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا جیسے اگر گھناب تھا ہم چھےوں جتنے بھی ہمارے پاس چھےوں بھو جائیں تھی چھےوں ستہ تھی سب کے چھت پل کو گیانت کر لیے مطلب میں نے فرس کو بھی انکلوڈ کر لیا تھا ستہ ہم نے چھت کو بھی انکلوڈ کر لیا تھا اسی بیوستہ میں ہم CSA دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2πR یہ اچھ ہے اور اس میں ہم ادھار کے چھت پل کو بھی جوڑ دے رہے ہیں ادھار میرا یہاں پہ آپ کو ساپ ساپ دکھ رہا ہے کہ ایک برت ہے اور نیچے بھی برت ہے تو اوپر بھی برت ہے تو دونوں برتوں کے چھت پل کو جوڑ دیا تو ایک برت کا چھت پل پائی آر سکوئر ہوتا ہے تو دو برت کا چھت پل ٹو پائی آر سکوئر ہو جائے گا تو یہاں سے ہمارا جو TSA بن کر آئے گا دھیان دینے کی بات ہے یہاں پہ ہم نے ٹو پائی آر اگر کامن کر لیا تو میرے پاس H پلس آر یہاں بچ رہا ہے مطلب یہی ہمارے پاس سمپونڈ پرشت کا چھت پل TSA بن کر آیا تو TSA آپ کا جو سمپونڈ پرشت کا چھت پل آیا سمپونڈ پرشت کا چھت پل جو بن کر ہمارے سامنے آیا ہوا ہے وہ ہمارا ٹو پائی آر انٹو یچ پلس آر بن کر آ رہا ہے اس کو بھی ہم یونیٹ کا اسکوئر کہیں گے تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم کسی بھی برتی ٹھوس بیلن ہم سالٹ سیلنڈر کا اگر ہم ستہ کے چھت پل کو گیاند کرے تو دونوں پرکار سے گیاند کر سکتے ہیں وقت پرشت کا کر سکتے ہیں سمپونڈ پرشت کا کر سکتے ہیں وقت پرشت کے لئے آپ کو کیول اور برتی کے پرید کی جرورت پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بیلن کی اچائی سے اس کو گڑا کر دیں گے ہمیں سی ایسے مطلب وقت پرشت کا چھت پل گیاند ہوگا اس وقت پرشت کے چھت پل میں ہم بیلن کے دونوں ادھار مطلب دونوں برتی کے چھت پلوں کو جوڑ دیں گے مطلب اگر ہم جوڑ دیں گے تو مجھے 2 پائی آر یج پلس آر یہاں پہ کسی بھی بیلن کے سمپونڈ پرشت کا چھت پل ہم کو پتا چل جائے گا اس پرکار سے ہم کسی بھی بیلن کے سبھی ان تینوں سگمنٹس کو ہم لوگ فائن کر لے رہے ہیں جس کی ہمیں آسکتہ ہوتی ہے ایکجام کے دوران کسی بھی پرسن کو سالب کرنے کے دوران جیسے ایک پرسن چھوٹا سا ایکجامپل کے طور پر کانسپٹ کو سمجھنے کے لیے اپروچ کو سمجھنے کے لیے اگر اٹھایا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوگا اور کس پرکار کا پرسن چھوٹے اسے اس طرح پہ پوچھا جائے گا جیسے آپ سے کہا گیا ایک تھوس بیلن ہے ادھیان دیجئے گا ایک بیلن ہے بیلن کا جو بیاس ہے جو بیلن کا بیاس ہے مطلب ادھار کا وہ چودہ سنٹی میٹر ہے بیلن کے ادھار کا بیاس چودہ سنٹی میٹر ہے اور بیلن کی جو اچائی ہے وہ بیس سنٹی میٹر ہے بیلن کی جو اچائی ہے بیس سنٹی میٹر ہے ہم سے اس کا آیتن پوچھا ہم سے اس کا سی اے سے مطلب وقت پریشت کا چھت پل پوچھا ہم سے ٹی اے سے پوچھا مطلب ڈائریکٹلی بھی نہیں پوچھتا یاد رکھیے گا ہم سے ہو سکتا ہے کتنی ماترہ کی کل دھاتو لگی ہے پوچھا ہو تو مطلب ہم سے کیا پوچھ لیا آیتن پوچھ لیا ہم سے پوچھ لیا اگر باری سطح پر مجھے کچھ پینٹنگ کرانی ہے اس کا خرچ نکالنا ہے تو در دیا ہوگا تو ہمیں یہاں پر سی ایس ای کی بات کرنی ہے ہاں اس نے کہا سب ہی سطحوں پر ہمیں کچھ کام کروانا ہے تو ہمیں ٹی ایس ای یا سمپور پرشت کی بات کر لیا تو مطلب بیسک طور پر ہمیں آیتن نکالنا ہے بیسک طور پر مجھے کرو سر وکر پرشت کا چھت پر نکالنا ہے اور سمپور پرشت کا چھت پر نکالنا ہے تو پہلے میں آیتن کی بات کروں آیتن سے پہلے میں اس کی ترجہ کی بات کروں کیونکہ یہاں پہ جو بیاس دیا ہے چودہ ہے تو ترجہ ہو جائے گی ساتھ اور اچائی ہو گئی بیس تو آپ کو سمپل سا پائی آر اسکوئر انٹو یچ مطلب پائی کو پائی ہی رہنے دیجے اگر آپ کاٹ سکے تو کاٹ دیجے گوڑے آر اسکوئر مطلب ساتھ کا ورگ گوڑے بیس کر دیجے تو پائی کا مان بائیس بٹا ساتھ ہوتا ہے گوڑے ساتھ گوڑے ساتھ ہے گوڑے بیس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساتھ ساتھ سے کٹ گیا تو یہاں پہ ایک سو چوون ہو گیا بائی ساتھ ایک سو چوون گوڑے بیس اگر ہم نے کر دیا تو سن نے ہوا دو چوکے آٹھ ہوا دو پنچے دس سن نے کہہ رہی ہے دو ایک کے دو ایک تین سینٹی میٹر کیوب ہو جائے گا یہاں پہ اس بیلن کا آئیتن ہم کو گیاند ہو جائے گا آپ کیلکولیشن کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سمبلز اپائی آر اسکوئر ایچ ہم نے کر کے اس کا آئیتن گیاند کر دی اگر ہم سے یہاں پہ سی ایس اے پوچھا گیا ہوتا تو سی ایس اے بھی ہم بڑے آسانی کے ساتھ گیاند کر دیتے دو گوڑے بائیس بٹا ساتھ کرتے گوڑے آر کرتے آر بھی ساتھ ہی تھا اور چائے بیس تھی ایک اٹھا ایک اٹھا تو آپ یہاں پہ بیس دونا چالیس گوڑے بیاسی کر دیتے تو بائیس چوکے اٹھاسی ہوتا ہے آٹھ سو اسی سینٹی میٹر اسکوئر ہو جاتا یہی چیز ہم کو اگر ٹی ایس اے گیاند کرنا ہوتا تھا ہم اس فارملے کا پریوک کر لیتے دو گوڑے بائیس بٹا ساتھ کر دیتے آر کر دیتے جو ساتھ ہے اور یہاں پہ یچ پلس آر تو بیس پلس ساتھ کر دیتے آپ کا اے ساتھ اس ساتھ سے کٹی گیا تو بائیس دونا چووالیس گوڑے آپ کا ستائیس ہو جاتا سینٹی میٹر اسکوئر جو بھی یہاں پہ مان آ جاتا یہ یہاں پہ سمپور پریشت کا چھت پر ہو جاتا بیسک طور پہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی جو چھوٹا سا پرسن تھا پرسن نہیں تھا ایک کانسیپٹ کو سمجھانے کا اپروز تھا طریقہ تھا تو آپ نے اس طرح سے سالیڈ سیلنڈر کے بارے میں پوری جانکاری لی جیسے آپ نے سالیڈ سیلنڈر کے بارے میں جانکاری لی اسی طرح سے میں آپ کو ہولو سیلنڈر کے بارے میں بھی جانکاری دینے کا پریاس کرتا ہوں اور امید کروں گا آپ کوئی بھی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی ہولو سیلنڈر ہولو سلنڈر کو ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کھوکھلا بیلن چلیے کھوکھلے بیلن کی بات کرتے ہیں کھوکھلا بیلن دیکھئے گا کھوکھلا بیلن کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھ پاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے جو سیبنٹڈ پائپ آپ سڑکوں کی کنارے دیکھتے ہیں پڑی رہتی جب کام ہوتا ہے اس سمیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اسپیس دیکھتے ہیں اسپیس مطلب وہ جادہ تر ڈینے سسٹم مطلب سیور کے لئے اپلائی کی جاتی ہیں بیچ میں کافی اسپیس ہوتا ہے لیکن اسپیس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نوٹس کریں تو جہاں پہ پائپ ایسے بنتی ہے تو اس کی اپنی اس کی بھی بیٹھ ہوتی ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس کی بھی اپنی بیٹھ مطلب اندر سے الگ سرفیس رہتا ہے اوپر سے الگ سرفیس رہتا ہے اور بیچ میں کافی بڑا اسپیس رہتا ہے کافی گیپ رہتا ہے اس کو جب میں نے پلاٹ کرنے کو سوچا تو کچھ اس پرکار سے بنا پا رہتے آپ دھیان دیجئے گا سمجھ میں آ جائے گا آپ کو یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ بنانے کا سوچا اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا آپ سب لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا کانسپٹ کیسے ہے اور کس پرکار سے ہم اس کو یہاں پہ لینے جا رہے ہیں اب دیکھئے آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کس طرح سے کھوکھلا ویلن مطلب آپ اندر سے سپیس جانے مطلب اندر سے جانے کا راستہ چاہے اوپر سے اس طرف سے آئیے چاہے اندر سے اس طرف سے جائیے ہم نے یہاں پہ جب نوٹس کیا تو اس کا بھی اپنا دو کیندر نظر آیا دو کیندر میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا اپنا سنٹر تھا اس کا اپنا سنٹر تھا یہاں سے یہاں تک اس کی آنترک ترجہ نظر آئی اسمال آر تو بھی آپ کی اسمال آری ہوگی اس کے بعد اگر ہم باہترجہ کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھئے گا یہاں سے یہاں تک ہوگا کپٹل آر اس کا بھی ہوگا تو اس کا بھی ہوگا کپٹل آر یہاں سے یہاں تک تو مطلب اس کو ہم باہترجہ کہیں گے مطلب اگر آپ اس بٹھ کو جو یہاں پہ بٹھ تو اس پائپ کی ہے دیکھئے بٹھ یہی ہے اور صحیح پوچھا جائے تو مجھے اسی پہ کام بھی کرنا ہے اسی پہ کام کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوں کہ جیسے اگر آپ سے مٹیریل جو لگا ہے جو دھاتو لگی ہے اگر سیمنٹ سے بنا ہے تو سیمنٹ اگر یا کسی دھاتو سے بنا ہے تو دھاتو کہ اگر میں بات کروں تو اس پوری دھاتو کی ماطرہ وہاں مٹائی ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں تو پورا گیپ ہوتا ہے اس گیپ میں تو کیول اسپیس ہوا ہے اور وہاں سے آنے جانے کا رستہ ہے پانی سپلائی کرنے کی چیزیں ہیں باقی جو اس کے بیٹھ ہوتی بیٹھ کے حساب سے دیکھئے گا تو چیزوں کو بنایا جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ جو لگا ہے وہی دھاتو ہے لیکن اس کے لیے میں نے نوٹس کیا کہ اگر میں کہیں سنٹر پہ بیچ میں کھڑا ہو جاؤں امیجن کریے آپ اور وہاں سے جا کر کے باؤنڈری کو ٹچ کروں اندر کی طرف تو اس کو کہیں گے آنترک ترجہ اس کو کہیں گے آنترک ترجہ مطلب انٹرنل ریڈیس انٹرنل ریڈیس یہاں پہ بن کر آرہی اگر وہی سے میں سوچ لوں کہ ہم اس بیٹھ کو بھی کراس کر کے باہر کی طرف نکل گئے ہیں تو اس کو کہیں گے ہم باہت ترجہ اس کو کہیں گے ایکسٹرنل ریڈیس مطلب باہت ترجہ اور باہت ترجہ کو ہم نے یہاں پہ بولا ہے اس سے ہمیں اس پتھر کی سیمنٹ کی جو پائپ بنی ہوئی ہے یا مٹائی یا چوڑائی تو کیپٹل آر مائنس اسمال آر ہو جائے گا بیٹھ جو ہو گئی یہاں پہ کیپٹل آر مائنس کیا ہو گئی اسمال آر ہو گئی اب مجھ سے پوچھا جائے گا دھاتو کا آیتن دھاتو کی ماترہ بنانے کے لئے دھاتو کی ماترہ مطلب کتنی دھاتو لگی گئی ہے اسی کو کہیں گے ہم لوگ آیتن یہاں پہ اس آیتن کو ہم کہیں گے کھوکھلے بیلن کا آیتن کھوکھلے بیلن کا آیتن اب آپ سمجھنے کا پریاس کریے گا ہم لوگ کس بیلن کی بات کر رہے ہیں کھوکھلے بیلن کا آیتن بات سمجھنے کا پریاس کریے گا ہم لوگ یہاں پہ جس آیتن کی بات کر رہے ہیں آیتن وہ اسپیس اندر کا نہیں ہے اوکیول اور کیول دیکھیں آپ یہاں سے گھس رہے تو ادھر سے نکل سکتے ہیں بیچ میں جو ہمارے پاس ہم نے سیڈنگ کر رکھی ہے وہی آپ کا اوئی سپیس ہے جہاں جس کا ہم کو آیتن کرنے کو کہا گیا ہے مطلب ہم کھوکھلے بیلن کے انسار ہم جس دھاتو کا پریوک کر کے اس بیلن کو بنایا گیا ہے اس بیلن کا آیتن نکالنے جارہے ہیں چاہے اس سیمنٹ سے بنایا گیا ہے چاہے کسی اسپیسل دھاتو سے بنایا گیا ہے اس کے آیتن کو گیانت کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا اس فورے پیگر کے اسٹرکچر اپروچ کو کیسے سمجھنا ہوگا پہلے سو دیکھئے گا دھیان سے کیا کریے مطلب یہاں پہ طریقہ جو آیتن کا بتایا گیا ہے کیسے بتایا گیا ہے کبھی بھی کسی کا آیتن اگر گیانت کرنا ہو تو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کے آدھار کا چھت پھل لے لیجیے آدھار کا چھت پھل اور اس کو اچائی کے ساتھ گڑا کر دیجیے گوڑے اچائی کر دیجیے یہی تو نیم ہے اچھا یہاں سے یہاں تک کی ڈسٹنس کو ہم اچائی کہہ رہے تھے اب آپ سمجھنے کا سوچئے گا کہ ادھار یہاں پہ کیا ہے اب آپ یاد کریے جب ہم آپ کو برط پڑھا رہے تھے تو اس میں میں نے ادھار کے بارے میں آپ کو جانکاری دی تھی میں نے سرکل میں ایک چیز پڑھایا تھا جس کو ہم رنگ کہتے تھے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ رنگ میں ہم نے اس طرح سے ایک ہی کے اندر پر دو ترجعوں کے انسار ایک برط کا نرمار کیا تھا جس کو ہم رنگ کہتے تھے آپ کو اگر جنہوں نے میرا بیڈیو دیکھا ہوگا برط والا ان کو رنگ کے بارے میں انمان ہوگا تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے جو ادھار ہے میرا ایک رنگ ہے ادھار کیا ہے ایک رنگ ہے اور رنگ مطلب چھلہ ہے اس چھلے کی انٹرنل ریڈیس اور اس چھلے کی ایکسٹرنل ریڈیس دو پرکار کی ترجعیں ہیں تو ہم اس رنگ کا چھت پل بھی آپ کو پڑھائے تھے پائی کیپٹل آر اسکوئر مانس اسمال آر اسکوئر جنہوں نے پڑھا ہوگا ان کو یہ چیز یاد ہوگی پائی کیپٹل آر اسکوئر مانس اسمال آر اسکوئر یہاں پہ ادھار کا چھت پل ہو گیا اور اس ادھار کے چھت پل کو ہم اچائی یچ سے گڑا کر دیں گے تو کھوکھلے بیلن کا آیتن ہم کو پتا چل جائے گا پائی کیپٹل آر اسکوئر مانس اسمال آر اسکوئر انٹوئی اچ ہو جائے گا اگر آپ کو آنترک ترجع آپ کو باہت ترجع آپ کو اس کھوکھلے بیلن کی اچائی دی گئی ہے تو اس کھوکھلے بیلن کو بنانے کے لیے جتنی دھاتو لگی ہے اس دھاتو کی ماترہ یا اس کھوکھلے بیلن کا آیتن پائی کیپٹل آر سکوئر مانس اسمال آر سکوئر انٹویج لکھا جائے گا اب آپ کہو گے کہ یہاں پہ پائی کیپٹل آر سکوئر مانس اسمال آر سکوئر کہاں سے آیا ہم کہیں گے اس کا جو ادھار ہے وہ ایک رنگ ہے اور رنگ کا چھت پل یہاں پہ پائی جیسے ابھی تک ادھار برت تو ہوتا تھا تو برت کا چھت پل پائی آر سکوئر تھا ویسے ہی اب یہاں پہ ادھار کا ہمارے پاس ادھار ایک رنگ ہے اور رنگ کا چھت پل پائی کیپٹل آر سکوئر مانس اسمال آر سکوئر ہوتا ہے یا کوئی کہہ دے ہم باہر کے ترجہ کو لے کر کے ایک بار آیتن نکالے پائی کیپٹل آر سکوئر ایچ آنترک ترجہ کو لے کر نکالے اور باہر کے ترجہ کے انصار جو آیتن نکلا اس سے ہم آنترک ترجہ کے انصار نکالے گئے آیتن کو گھٹا دے تب بھی ہم کو پرابٹ ہوگا اور وہ ہی فامولہ سیم ٹوسی میں یہاں پر بن کر آئے گا چلی اے چیز آپ کو آیتن والا کانسپ سمجھ میں آیا ہوگا دوسری چیز اس میں بھی سرفے سیریہ کی اگر میں بات کروں تو سرفے سیریہ اس میں بھی دو بنے گا آپ کو کلیر ہوگا ایک آپ کا سی ایسے بنے گا لیکن سی ایسے بھی میں آپ کو بتا دو دو بنے گا کیا کیا بنے گا ایک انٹرنل بنے گا اگر جیسے اندر اندر مجھے کوئی کام کروانا ہے تو اندر کام کروانے کے لیے آپ کو اسمال ریڈیس یوز کرنی پڑے گی ٹو پائی اسمال آریچ آنترک ترجہ اس کو کہیں گے انٹرنل مطلب آنترک وقت پریشت کا چھیت پر اس کو ہم آنترک کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آنترک وقت پریشت کا چھیت پر مطلب جیسے ہم پائپ کے اندر ہاتھ ڈالیں جو سرفیس ہے یہاں پہ اندر اندر اگر آپ کو کوئی کام کروانا ہے کوئی ٹیپ لگوانا ہے کسی بھی طرح سے کام کروانا ہے تو آپ ٹو پائی اسمال آریچ یوز کریے اگر آپ کو باہر نکلوانا ہے مطلب آپ کو باہر باہر TensorFlow کوئی کام کروانا ہے تو ٹو پائی کپٹل آریچ کریے اگر ہم پورے اس سی ایسے کی بات کریں تو انٹرنل پلس ایکسٹرنل کرنا پڑے گا مطلق 2 پائی اسمال آر ایچ پلس 2 پائی کیپٹل آر ایچ اور فائنلی ہم اگر 2 پائی کامن کر لیں تو یہاں پہ میرے پاس ہو جائے گا آر پلس اسمال آر انٹو ایچ یہ آپ کا سی ایسے ہو جائے گا وقت پرشت کا چھت پل ہو جائے گا وقت پرشت کا چھت پل آپ کے سامنے آ جائے گا 2 پائی کیپٹل آر پلس اسمال آر انٹو ایچ یہ آپ کا وقت پرشت کا چھت پل ہمارے سامنے بن کر آ جائے گا کیسے کیا میں نے آنترک ترجہ کو لیا باہ ترجہ کو لیا دونوں کو جوڑ دیا تو ہمیں وقت پرشت کا چھت پل پتا چلا اب اس وقت پرشت کے چھت پل کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے کہوں کہ سمپوڑ پرشت کا چھت پل اس کا کیا ہو جائے گا تو اس کو دیکھنے کا پریاث کریے گا یہ چیزہ آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوں اس کو ہٹا دے رہے ہیں تو سمپوڑ پرشت کا چھت پل آپ لوگ نوٹیس کریے گا ہوتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو سی ایسے مطلب وقت پرشت کا چھت پل پلس آدھار کا چھت پل اب آپ کو پتا ہے وقت پرشت کا چھت پل پلس آدھار کا چھت پل وقت پرشت میں دو ایک پرشت کا یوچ کیا گیا ہے ہم نے جوڑ بھی دیا ان کو اب آپ نہ جوڑیے ڈائریک لائیے تو وقت پرشت آپ کے پاس ہے وقت پرشت جو ہم نے لیا ہے وہ آپ کے پاس ہے 2πائی اسمال آریچ پلس 2πائی کپٹل آریچ وقت پرشت دونوں وقت پرشت ہم نے لیا اندر والا بھی لیا کیونکہ ہمیں سیمنٹ اب بھائی اس میں تو آپ کے پاس گیپ ہے نا آپ اندر گز کر کے سیمنٹ بتو اس پائیپ کے اندر اندر کوئی کام کروا سکتے ہیں یا باہر باہر کوئی کام کروا سکتے ہیں تو ہم capital آریچ اور اسمال آریچ دونوں کا پریوک کر کے چل رہے ہیں پلس base area اب بتائیے base کیا ہے یہاں پہ base آپ ایک چیز notice کریے تھوڑا سا جیسے glass ہے آپ کو notice کریے تو اس glass کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ hole ہے لیکن اس hole کے ساتھ اگر نیچے بھی hole کر کے اس کو ایک cylinder کا نام دے دیں تو آپ کو پتہ ہے جو bit ہے وہی وہ base ہے اب آپ اس میں پورا اس کو نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اور کیونکہ جو bit ہے اسی کی area کی بات ہم لوگ لے کے چلیں گے جو bit ہے وہ area ہی لے کے چلیں گے وہی آپ کا ring ہے آپ کو پتہ ہے وہ bit کیا ہے وہی ring ہے وہی ring ہے اور ring کیونکہ اوپر ہی نہیں ہے نیچے بھی ہے تو ادھار یہاں پہ ring ہے اور ring کو ہم دو بار لکھیں گے تو 2 pi دیکھئے گا ادھار اگر ring ہے تو ring کو ہم دو بار کریں گے ایک بار نیچے کریں گے ایک بار اوپر کریں گے کیونکہ ring کا چھت پلا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ pi capital r square plus small r square ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے 2 pi capital r square minus small r square یہ آپ کا بنا structure statement کا اگر صدھارتہ فارمولہ بنانا ہے دیکھئے تو system تھا آپ کو سمجھایا میں نے کہ ہم نے work priest کا چھت پل دونوں لے لیا ہم نے ادھار کا چھت پل لے لیا دونوں سب کو جوڑ دیا تو سمپونڈ پریشت کا کھوکھلے بیلن کے سمپونڈ پریشت کا چھت پل بنا یہ تو پورا system تھا اس کو تھوڑا گر simplify کر لیا جائے تو دیکھئے کیا بنے گا ہم 2 pi سب سے کامن اگر کر لیں تو یہاں پہ small r h بنے گا یہاں پہ capital r h بنے گا یہاں پہ r square minus r square بنے گا اب آپ سمجھئے گا اگر ایسا بنا تو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ 2 pi ہم رہنے دیتے ہیں ایسے کامن اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ چگر کامن کر لیں گے تو r plus r بن جائے گا r plus r بنے گا جبکہ اگر آپ اس کو بھی notice کریے تو اس کو بھی تو ہم r plus r into r minus r لکھ سکتے ہیں بھئی آپ a square minus b square کا فامولہ جانتے ہیں 2 pi کو ایسے ہی رہنے دیجئے باہر اور یہاں پہ اگر گئے تو ہم r plus r کو کامن کر سکتے ہیں دونوں سے جیسے ہی کامن کیا تو یہاں yach تھا یہاں پہ plus r تھا یہاں minus r تھا یہ آپ کا فامولہ بن گیا خوکھلے بیلن کا سمپونڈ پریسٹ کا چھت پل خوکھلے بیلن کے سمپونڈ پریسٹ کا مطلب directly ہم t a سے لکھ دیتے ہیں total surface area برابر 2 pi r plus r into yach plus r minus r یہ آپ کے سامنے بن کر آیا خوکھلے بیلن کے سمپونڈ پریسٹ کا چھت پل کتنا ہو رہا ہے 2 pi r plus r yach plus r minus r یہ آپ کا فامولہ بن گیا خوکھلے بیلن کے سمپونڈ پریسٹ کے چھت پل کے بارے میں تو آپ کو میں نے دیکھئے پہلے تو CS سے بتا دیا تو وہ بھی اندر کا الگ تھا باہر کا الگ تھا دونوں کو جوڑ دیا تو سمپونڈ کا وقت پریسٹ کا چھت پل آیا اس وقت پریسٹ کے چھت پل کو اگر ہم نے آدھار کے چھت پل کے ساتھ جوڑ دیا آدھار کے چھت پل آدھار کیونکہ دو تھا وہ بھی ring تھا جوڑ دیا تو پوری چیزوں کو ہم نے ایک بار یہاں پہ سیڈیول سے سال بھی کیا مطلب بنایا تو ہمارے سامنے ایک سمپونڈ بریسٹ کا چھت پل بن کر آرہا ہے تو ایک خوکھلے بیلن کے بارے میں سمپونڈ جانکاری تھی جو آپ کو دی گئی جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی ٹھوس بیلن کیا ہے اور خوکھلا بیلن کیا ہے ان دونوں کے بارے میں آپ کو چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں اور اب ہم ایک ایک figure کو پہلے explain کرتے چلے جائیں گے اور آپ لوگ سب لوگ سے امید ہی کریں گے کہ ہر figure کو آپ نوٹ کریے اور نوٹ کر کے ان کا پورا جو ہے پرابر میں اس کو پڑھتے چلے جائیں جسے کہ جب question کرائیں تو آپ کو ان سے کوئی سمجھ نہ آنی پائیں چلیئے آج کی کلاس کو ہم آپ کرتے ہیں کل ملیں گے نئے ٹاپک نئے سیزن کے ساتھ آج کی کلاس کے